اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم مہترم ناظرین و سامین السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ آج کے اس درس میں ماہ شابان کی سلسلے میں چناہم باتیں پیش کی جائیں گی دیکھیں شابان اسلامی سال کا آٹوہ مہنہ ہے اور یہ ایسا مہنہ ہیں جس میں انسان ذہنی طور پر آنے والے مہنے کی تیاری کرنا لگتا ہے یعنی میری مراد ماہ رمضان رمضان جیسا عظیم مقدس مہنہ اس کی تیاری میں انسان جو ہے ماہ شابان میں رمضان کے لئے تیار ہوتا ہے ذہنی طور سے اپنے آپ کو تیار کرتا ہے اور یہ ایک ایسا مبارک مہنہ ہے مگر لوگ جو ہے اس مہنے کی برکات سے بھی جو ہے محروم نظر آتے ہیں سنن نسائر کی جو مشہور روایت کیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے شابان کے تعلق سے کہا ذاک شہر يغفل الناس عنہ بین رجب اور رمضان وہو شہر ترفع فیه العمال إلى رب العالمین اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ ماہ شابان کی برکتوں سے لوگ جو ہے عام طور سے غافل رہتے ہیں جو رجب اور رمضان کے درمیان میں آتا ہے جس میں اللہ رب العالمین کے پاس جو ہے بندوں کے عامال پیش کی جاتے ہیں تو ماہ شابان کے تعلق سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا کیا طرز عمل رہا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس مہنے میں کیا کیا کرتے تھے تو اس سلسلے میں پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے جو عمل مشہور و معروف ہے صحیح حدیث کے روشنے میں وہ یہ ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم شابان میں کسرت سے روزے رکھا کر دے ام المومنین عائشہ رضی اللہ عنہ کا بیان ہے صحیح مسلم میں کہتی ہیں کہتی ہیں کہ میں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو کسی مہنے میں شابان سے زیادہ روزے رکھتے ہوئے نہیں دیکھا اس مہ میں چند دنوں کے علاوہ بقیہ دنوں میں پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بلکہ کہتی ہیں پورے شابان کا روزہ رکھتے تھے یعنی اکثر مہینے کے اکثر دن پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نفلی روزہ رکھا کیا کرتے تھے کہ صحیح بخاری اور صحیح مسلم میں یہ حدیث مروی ہیں اسی طرح ام المومنین ام سلمہ رضی اللہ عنہ سے مروی ہیں سنن ترمیدے کی صحیح روایت کہتی ہیں مَا رَعَيْتُ النَّبِيَّ صلی اللہ علیہ وسلم يَسُومُ شَهْرَيْنِ مُتَتَابِعِنِ إِلَّا شَعْبَانَ اور رَمَدَان کہتی ہیں کہ میں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو سوائے شعبان اور رمضان کے دو مسلسل مہینوں کا روزہ رکھتے نہیں دیکھا یعنی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے شعبان اور رمضان میں کسر سے اور رمضان مکمل اور شعبان میں جو ہے کسر سے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم روزہ رکھا کرتے تھے اور اسی طرح سنن ترمیدی میں یہ حدیث بھی ہیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ چاند کو بڑے غور سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم دیکھتے اور فرماتے کہ رمضان کے چاند اور تاریخوں کو حساب رکھو تاکہ رمضان کے چاند اور اس کی تاریخوں میں کچھ جو ہے غلط فہمی نہ ہوں تو امام شعبان کی فضیلت میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے یہی عمل ثابت ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے روزہ رکھا اور اس میں روزوں کے علاوہ کوئی اور خاص عبادت کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کسی رات میں کوئی عبادت کی ہو نماز آپ نے پڑھی ہو خصوصی اعتبار سے اس طرح کوئی عبادت جو ہے ثابت نہیں ہے لیکن یہ بھی واضح رہے کہ روزے صرف پندرہ شابان تک ہی رکھ سکتے عام لوگوں کے لئے امتیوں کے حق میں پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ اجازت دی کہ پندرہ شابان تک ہم روزہ اگر کوئی رکھنا چاہیں رکھ سکتا ہے اس کے بعد اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم منع کیا سنن نبی دعوت کے صحیح روایت اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اِذَاً تَصَفَ شَعْبَان فَلَا تَسُومُ کہ کہا کہ جب شعبان کا آدھا حصہ گزر جائیں تو روزہ مت رکھو تو ان تمام حادث سے ماہ شعبان کی فضیلت جو ہے ثابت ہوتی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم زیادہ سے زیادہ روزے رکھا کرتے تھے اور اس کا ایک سبب یہ ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بیان فرمایا کہ میں چاہتا ہوں کہ میرے عامال جو ہیں اللہ تعالیٰ کی پاس اس حالت میں پیش کی جائیں کہ میں روزے سے روں تو ہر مسلمان کو چاہیے کہ اس ماہ مبارک میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے روزے رکھیں تو ہم بھی اگر چاہیں روزہ رکھ سکتے ہیں رکھنا چاہیے اگر جس کو موقع اللہ تعالیٰ دیں خاص طور سے دیکھیں آخری دنوں میں شابان کے پندرہ دن جب گزر جائیں روزہ رکھنے سے اس لئے منع کیا گیا تاکہ رمضان کے لئے انسان مکمل تیار رہے اور مسلسل روزے رکھنے سے ہو سکتا اس کے اندر جسم میں تھوڑی کمزوری آ جائے اور کچھ ضعف ہو جائیں تو دشواری انسان کے لئے ہو سکتی ہو سکتا وہ بیمار ہو جائیں تو اس لئے جو ہے پندرہ دن انسان کچھ کھالے پی لے اور اپنے آپ کو ذہنی طور سے جسمانی اعتبار سے کچھ تیار کر لے اس مناسبت سے جو ہے پندرہ شابان کے بعد روزے رکھنے سے اللہ کے نبی سعاصل جو ہے منع فرمایا ہے نہ البتہ اگر کسی کی عادت ہے سال بھر روزہ رکھنے کی خاص اور پیر جمعیرات کا روزہ اور اسی طرح آئیہ میں بیس پندرہ شابان تک ایہ میں بیس کے روزے بھی آ جاتے ہیں اور اسی طرح کوئی سوم دعود دعود علیہ السلام کا جو روزہ سب سے افضل ہو دا اللہ کے نبی سعاصل نے خرار دیا ایک دن روزہ رکھنا ایک دن روزہ چھوڑنا تو اگر اس کا کوئی عادی ہے پہلے سے اس کو عادت ہے رکھنا چاہیں یہ الگ استثنائی مسئلہ ہے ورنہ جو لوگ اپنے اندر کمزوری محسوس کرتے ہیں ان کو منع کیا گیا ہے کہ ایسا وہ نہ کریں تاکہ ان کے اندر جو ہے طاقت رہیں اور کمزوری پیدا نہ ہوں اسی طرح دیکھئے پندرہویں شابان کا روزہ خاص طور سے صرف پندرہ شابان کے روزے کے سلسلے میں کوئی صحیح مرفوع روایت اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت نہیں اللہ کے نبی سعاصل نے حکم دیا ہوں کہ اس دن روزہ رکھا جائے خاص پندرہ شابان اس سلسلے میں کوئی صحیح روایت جو ہے موجود نہیں ہیں البتہ ابن ماجہ کی جو روایت پیش کی جاتی ہیں علی رضی اللہ عنہ سے جو مروی ہیں وہ حد درجہ جو ہے ضعیف ہیں اس میں الفاظ ہیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا آپ کی طرف نسبت کی جاتی ہے کہ آپ نے فرمایا کہ جب پندرہ شابان ہو تو دن میں روزہ رکھو رات میں قیام کرو آگے فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ اس رات نازل ہوتا ہے کہ اللہ سمائی الدنیا آسمانی دنیا پہ اللہ تعالیٰ کا نزول اللہ فرماتے ہیں کہ اگر ہے کوئی مغفرت مانگنے والا مغفرت چاہنے والا اس کو میں مقصد کی مغفرت فرماؤ اور اسی طرح اور الفاظ جو ہے اس میں مروی ہیں برحال اس روایت کے سلسلے میں دیکھئے محدیسین نے کہا ابو بکر بن عبداللہ ایک راوی ہیں حد درجہ جو ہے ضعیف ہیں بلکہ ان کے بارے مشہور ہیں اللہ مالبانی رحمت اللہ علی نے مشکات کی جو تحقیق آپ کی ہے اس میں آپ نے فرمایا کہ یہ حدیثیں گھڑا کرتا تھا یہ شک جو ہے ضعیف ہے راوی اور حدیثیں گھڑا کرتا تھا اسی طرح ابن حجر رحمت اللہ علی نے تقریب میں جو ہے یہ بات نقل کی ہیں اسی طرح امام زہبی رحمت اللہ علی نے میزان الاعتدال میں اس کو ذکر فرمایا ہے اللہ مبارک پر رحمت اللہ علی جو تحفت الاحوزی جو آپ کی کتاب ہیں ترمیزی کی مشہور شرعہ آپ کہتے ہیں کہ علی رضی اللہ عنہ کی روایت ابن الجوزی رحمت اللہ علی کی جو مشہور کتاب الموضوعات جس میں موضوع روایتوں کا آپ نے نقل کیا ہے عبد الرحمن مبارک پر رحمت اللہ علی نے اس کا حوالہ دیتے ہوئے کہتے ہیں کہ روایت موضوع ہے اس کی سند جو ہے بڑی تاریخ بڑی کہتے ہیں اسنادہ مظلم بڑی تاریخ ہے سند اس میں کئی ضعیف راوی ہیں اس طرح جو ہے آپ نے یہ نقل کیا ہے اسی طرح پندرہویں شعبان کے تعلق سے ام المومنین عیسر عضی اللہ عنہ کی جو حدیث بیان کی جاتی ہے ترمیزی بن ماجہ کی روایت یہ بھی جو ہے حدیث صحیح نہیں فرماتی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو میں نے ایک رات گم پایا رات میں میں تلاش کرتے ہوئے گئی بقی میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے مجھے ملے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم دعا کر رہے تھے طویل واقعہ ہے صحیح مسلم میں لیکن اس میں جو ہے کچھ الفاظ کو جوڑ کر لوگ جو ہے پندرہویں شعبان سے اس کو جوڑ دیا گیا اس میں الفاظ ہیں آگے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے کہا ان اللہ تعالی ینزل لیلت النس من شعبان الیلس سمائی الدنیا یہ الفاظ آئے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا اللہ تعالی پندرہویں شعبان کی رات سمائی دنی آسمانی دنیا پہ نازل فرماتے ہیں اور بنو کلب کی بکریوں کے برابر بنو کلب کی بکریوں کے برابر جو ہے اللہ تعالی لوگوں کی مغفرت فرماتے ہیں اس حدیث کے سلسلے میں بھی محدیسین نے جو ہے بہت ساری باتیں نقل کی ہیں کہتے ہیں روایت حجاج بن ارتاد ایک راوی ہیں اور اسی طرح یہ دو راوی ضعیف ہیں جیسا کہ امام البانی رحمت اللہ علی نے ضعیف الجامع میں اس حدیث کو نقل کیا ہے ابن حجر رحمت اللہ علی نے تقریب میں اس بات کا ذکر کیا ہے تو دیکھیں تمام روایتوں کے روشنی میں یہ بات بلکل واضح ہو جاتی ہے کہ خاص کر پندرہویں شعبان کے دن اور اس رات قیام کرنے کے سلسلے میں کوئی صحیح حدیث اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت نہیں اس کا ثبت نہیں حالبتہ اگر انسان کبھی بھی ہر رات اگر کسی کی عادت ہے تحجد پڑھنے کی عادت ہے قرآن پڑھنے کی عادت ہے ذکر و اذکار کی عادت ہے وہ کسی بھی شعبان کے کسی بھی دن میں ہو یا رات میں ہو وہ عبادت کر سکتا ہے لیکن خاص کر کے کسی رات کو خاص طور سے پندرہویں شعبان کو خاص کرنا عبادت کے لیے اور اس کے دن کو جو ہے روزے کے لیے خاص کرنا یہ صحیح نہیں ہے اسی طرح پندرہویں شعبان کی فضیلت کے سلسلے میں ایک حدیث آتی ہے پندرہویں شعبان کی فضیلت رات کی فضیلت کے تعلق سے حدیث میں یہ الفاظ ہیں تبرانی کی بے حقیقی روایت ابو سالبہ رضی اللہ عنہ سے مربی ہے کہتے ہیں یہ صحیح حدیث ہے اللہ معلومانی رحمت اللہ علیہ نے سلسلہ اللہ حدیث صحیحہ میں اس حدیث کو نخل کیا ہے کہ پندرہویں شعبان کی رات کی فضیلت آئی ہے کہ اللہ تعالی اس رات اپنے تمام بندوں کی اللہ تعالی مغفرت فرماتے ہیں معاف کرتے ہیں سوائے دو لوگوں کے ایک مشرک اللہ کے ساتھ شرک کرنے والا اور دوسرا جو اپنے بھائی کے تعلق سے اپنے دل میں کینہ رکھتا اپنے مسلمان بھائی کے تعلق سے اگر کوئی کینہ رکھتا ہے تو ایسے دو لوگوں کی اللہ مغفرت نہیں فرماتے ان کے علاوہ تمام بندوں کی مسلمان بندوں کی موحد بندوں کی اللہ تعالی مغفرت فرماتے ہیں تو یہ صرف حدیث میں فضیلت اسرات کی فضیلت وارد ہوئی اس کے علاوہ اسرات قیام کیا جائے اسرات خاص نمازیں پڑھی جائیں کچھ خاص ذکر کیے جائیں اس سلسلے میں کوئی بات صحیح حدیث کے روشن میں ہمیں نہیں ملتی ہیں اسی طرح میں جو ہے آپ نے اسرات کے تعلق سے بہت ساری باتیں آپ نے نقل کی ہیں اور آپ نے یہ بھی ذکر کیا کہ شروع میں جو حدیثیں میں نے ذکر کی اس کے حوالے سے کہا کہ یہ ضعیف ہیں اور بعض موضوع ہیں اسی طرح پندروی رات کے تعلق سے آپ نے کہا کہ تمام حدیث پندروی شعبان کی عظمت و جلالت قدر و منزلت اور فضیلت پر دلالت کرتی ہیں لیکن یہ نہیں ہے کہ اس رات میں قیام کیا جائے اس دن جو ہے خاص روضہ رکھا جائیں اس سلسلے میں کوئی روایت صحیح نہیں ہے تو ہم تمام کو چاہیے کہ ہم صحیح معنوں میں جو فضیلت ثابت ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے خاص طور سے روضہ رکھنا اس شعبان کے مہنے میں اور امتیوں کے حق میں جسے میں نے اشارہ کیا پندروی شعبان تک ہم روضہ رکھ سکتے ہیں جتنی اللہ نے طاقت دی ہیں خاص طور سے پیر جمعرات ایام بیس کے تین روضے ہم رکھیں اس میں پندروی شعبان بھی دن آ جاتا ہے لیکن اس نیئے سے نہیں کہ صرف پندروی شعبان کا روضہ رکھنا ثابت ہے بلکہ ایام بیس کو جوڑتے ہوئے تیرہ چودہ پندرہ تاریخ کو اگر کوئی روضہ رکھتا ہے اس کے لئے جائز ہیں اس کے بعد روضہ رکھنے سے اللہ کے نبی ساتھ منع کیا ہے اور خاص اس رات کو خاص کر کے عبادت کرنا یا دن میں خاص اسی دن روضہ رکھنا یہ صحیح حدیث سے جو ہے ثابت نہیں ہے اس سلسلے میں جتنی روایتیں ہیں یا تو ضعیف ہیں یا تو موضوع ہیں تو عقل مندی یہ ہے کہ ہم جو باتیں صحیح ہیں اس کو اپنائیں اور جو باتیں غلط ہیں اس کو ترک کریں اسے میں ہمارے لئے بھلائی ہیں اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تعالی ہمیں صحیح سنتوں پر عمل کرنے کی سعادت اللہ نصیب فرمائے اور جھوٹی منگھڑت جو بھی باتیں ہیں اللہ تعالی اس سے ہماری حفاظت فرمائے ہر بدر سے غمراہی سے اللہ تعالی ہر شر سے ہماری حفاظت فرمائے جب تک دنیا میں زندہ رکھے حالت ایمان پر زندہ رکھے خاتمہ تو ایمان کی حالت میں ہو فقلوا هذا القول استغفر اللہ لی و لکم و لسائر المسلمین من کل ذم فاستغفروه انہو والغفر رحیم السلام علیکم و رحمت اللہ و برکاتہ